اولاد کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو محبت دینی ہے آپ نے ان کو پیار دینی ہے آپ نے ان کے ساتھ شفقت برا رویہ رکھنا ہے آپ نے ان کو اعتماد دینی ہے آپ نے ان کا اعتماد جیتنی ہے آپ نے یہ سارے کام اس طرح کرنی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی ٹوگیدر نیس کو انجوائے کر سکیں آپ کے بچے آپ کو اس قابل سمجھ سکیں کہ مشکل وقت میں وہ آپ کے ساتھ شیرنگ کر سکیں ان کے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ان کے مائنڈ میں جو سب سے پہلی فیگر آئے وہ اپنے اما باقی آئے وہ آپ کی موجودگی میں خود کو ان سیکیور محسوس نہ کریں مطلب ایسا نہ ہو کہ ابا جی گھار آگئے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ ایسے اپنے اپنے کمروں میں دبک کے بیٹھ کے ہیں یہ دوستی نہیں ہوتی دوستی یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے سیکیور محسوس کریں شیرنگ میں شیرنگ کر سکیں اور آپ کے ساتھ ان کا ایک محبت والا تعلق ہو کہ جس میں اس تعلق کی بنیاد ٹرسٹ پر ہو وہ آپ پہ اعتماد کر سکے اور آپ ان پہ اعتماد کر سکے کیونکہ بچوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ جب آپ دوستی کی بات کرتے ہیں تو آپ میں اور ان میں فرق ہے آپ کا جو درجہ ہے وہ ان سے آل ہے آپ ان کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کی اولاد ہیں تو آپ کی ایک آثورٹی بہرحال قائم رہنی شاہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم دوستوں کے ساتھ بلکل بے تکلف ہیں اور وہاں پہ ہماری کوئی آثورٹی نہیں ہوتی مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ دوست کو کہیں کہ حبردار اگر تم جو ہے نا وہ کل فلاں بندے کے ساتھ گئے یا حبردار تم نے یہ فلاں کام کیا تو وہ کہے کہ بھئی ہاؤ ڈیر یوں تم ہوتے کون ہو تم سی ایم لگے ہو بھئی ٹھیک ہے دوست ہو تو اپنی لیمٹس میں رہو ایسا ہی ہے نا مطلب آپ اس کو کہیں کہ بھئی مجھے ازادی پساند ہے میں ازاد رہنے والا بندہ ہوں میں کسی کی مطلب وہ پبندیوں میں نہیں آ سکتا تو اس میں یہ چیز ہے کہ جو بچے ہیں نا بچوں کے اوپر تو آپ کو ایک آثورٹی رکھنی پڑتی ہے نا کہ جہاں پہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو پھر روک بھی سکیں تو بچوں کے ساتھ دوستی میں اور عام دوستی میں فرق ہے تو پیرنٹس کو نا اس فرق کو اس thin line کو understand کرنے کی ضرورت ہے I have seen so many parents کے جو اس دوستی کے چکر میں بچوں کے ساتھ اتنے مطلب وہ free ہو جاتے ہیں کہ جو ایک شرم و لحاظ ہے وہ بالکل حتم ہو جاتا ہے for example میں ایک فیملی میں گیا تو وہاں پہ وہ جو father ہے نا وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یار کوئی جمشم لا کوئی اپنے ڈالش ہو لے بنا مطلب تو date مارن جائیں بچی نو پتا چلے کہ منڈا آیا کو date مارن تو I was surprised کہ یار یہ باپ کیا بات کر رہا ہے تو مطلب میرے لیے جو ہے نا وہ بڑی ایک unexpected سی چیز تھی یہاں اور بھی ہم بہت کچھ میں یہاں بھی podcast میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے ایسے fathers کو دیکھا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ وہ بلو دا بیلٹ باتیں کر رہی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کرنی چاہیے تو ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے اور پھر ایسے بچے بگڑتے بھی ہیں ایسے بچے نا پھر رات کو پیپل آ کے جب گھار آتے ہیں نا تو پھر وہ اگر کوئی باپ پوچھے تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ بابا آپ بھی تو ایسی آتے ہیں نا مطلب آپ میں اور مجھ میں تو پھر کوئی فرق تو نہیں رہے گا مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں مدنے ذرہ رکھنی چاہیے ہیں مطلب آپ کو پھر رکھنی چاہیے ہیں